بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عرض کرنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے معلمِ عاظم بنا کر بھیجا آپ بہترین معلم بھی تھے اور بہترین مربی بھی تھے تو آج بھی اگر کوئی شخص تعلیم و تربیت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے سیرت کی تعلیمات کو سامنے رکھے چاہے وہ کوئی معلم ہو مبلغ ہو واعز ہو یا وہ والدین ہو جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہو تو یہ تعلیم و تربیت کا فریضہ انتہائی احسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور اس کے نتائج بھی بہت بہتر ہوں گے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیجئے قرآن کریم نے یہ فیصلہ پہلے ہی فرما دیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام جب بھی اللہ کے بندوں تک پہنچایا یا خود اس کی وضاحت فرمائی شریعت کی کوئی تعلیم دی تو صرف تعلیم نہیں دی بلکہ تربیت بھی کی سکھایا بھی اور عمل کر کے دکھایا بھی اس لیے معلمین ہوں یا والدین ہوں جب وہ بچوں کو تعلیم دیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خیال بھی رکھیں تعلیم کا مطلب تو یہ ہے کہ اچھی بات آپ نے اچھے طریقے سے پہنچا دی اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس تعلیم کا جو رتیجہ ہے جو اثر ہے وہ سیکھنے والوں پر نظر آنا چاہیے یعنی ان کی عملی زندگی صدر جائے اور عملی زندگی بہتر ہو جائے اس لیے اس لیے تدریجاً آہستہ آہستہ کسی بات کا اس طرح سکھانا کہ وہ بات دل میں اتر جائے اور سننے والا سیکھنے والا اس کو اپنے معاملات کا اپنے معاملات کا جز بنا لے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بزاعت میں فرما دی کہ انما بعضت معلمہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا لہذا جب بھی آپ تعلیم دیں یا تربیت کریں تو آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لگن موجود ہونی چاہیے کہ جو دن اور رات اچھے اور برے حالات میں ہمیشہ آپ جس چیز کو لے کر آئے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا آپ نے اس لگن کو کبھی بھی کسی حد میں بھی کسی موقع پر بھی کم نہیں کیا لہذا آپ معلم ہوں یا آپ والدین ہوں آپ بچوں کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کام میں احسن طریقے سے کر لوں گا دوسری بات ہمیشہ آپ تعلیم تب دے سکتے ہیں تربیت تب کر سکتے ہیں جب آپ خود تعلیم یافتہ ہوں اور خود تربیت یافتہ ہوں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبانوں سے تو کہی جاتی ہیں لیکن عمل میں نظر نہیں آتی اگر معلق مبلغ وعظ مربی یا والدین کسی ایسی چیز کی تعلیم بچوں کو دیں گے یا کوئی ایسی چیز سکھانا چاہیں گے جو خود ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے تو اس کی تعلیم اور تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل میں تضاب نہیں ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اگر اس میں فرق ہوگا تو پھر آپ کی بات میں کوئی اثر نہیں ہو آپ پہلے عمل کیجئے احسن طریقے سے عمل کیجئے اور پھر اس کو سکھائیے تاکہ آپ صرف زبان سے بیان کرنے والے نہ ہوں بلکہ کر کے دکھانے والے ہوں جیسے حضور علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا تو کیا فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور ایک روایت میں باقاعدہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی کیوں سکھانے کے لیے تاکہ دیکھنے والے سامنے بیٹھنے والے اس نماز کو سیکھ سکیں کہ جو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو اپنے ماننے والوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو لہذا معلم اور مربی کبھی بھی ایسی بات کی تعلیم اور تربیت کی کوشش نہ کرے جو خود اس کی شخصیت کے اندر موجود نہیں ہے جو کمی اس کی شخصیت کے اندر موجود ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کرے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا لیکن حد تل وسا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پریکٹیکل کر کے عملی نمونہ پیش کر کے اس بات کی وضاحت کرسکیں اور پھر یاد رکھئے آپ کے اندر ایک قرن ہونی چاہیے دردمندی ہونی چاہیے شفقت کی انتہا ہونی چاہیے جب یہ جذبہ اور لدن اب حضور علیہ السلام دن کو دعوت دیتے اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گرا کر اپنے امت کی ہدایت کے لئے دعا مانتے ہیں نہ تو دن والے کام میں کبھی سستی کی اور نہ رات والے کام میں کبھی سستی کی لہذا معلم ہو مبلغ ہو وائز ہو یا سرپرست ہو والدین ہو وہ اپنے بچوں کو جو سکھانا چاہتے ہیں ان کے لئے محنت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں تاکہ میری بات بچوں کے دل میں بیٹھ جائے اور جو بھی بات آپ سکھانا چاہیں سکھانے کے لئے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ بچوں میں اس کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے جب شوق پیدا ہو جائے گا تو پھر سیکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر تمام لوگوں کو ایک ہی حساب میں رکھ کر بات سکھا دی جائے اور پھر ان سے عمل کا تقاضہ کیا جائے نہیں انفرادی تعلق انتہائی ضروری ہے یہ بات بھی ہمیں سیلت سے معلوم ہوتی ہے آپ دیکھیں زخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں آنے والے کئی لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ایل اسلام افضل ایل اعمال افضل کون سا اسلام سب سے افضل ہے اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقام پر مختلف جواب ارشاد فرمائے کیوں اس لیے کہ مخاطب کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک شخص نماز اور روزے کا پابند ہے حقوق العباد میں کمی بیشی کرتا ہے تو اسے تعلیم حقوق العباد کی دی جائے گی ایک حقوق العباد میں تو کامل ہے لیکن عبادات میں کمی بیشی کرتا ہے تو اسے تعلیم عبادات کی دی جائے گی یعنی جس چیز کی طرف اس کی توجہ کم ہے اس کی طرف معلم اور مبلغ وہ چاہیے کہ توجہ دے اس کا دھیان اس طرف لائے کسی طرح والدین اپنے بچوں کے لیے بھی پھر حضور علیہ السلام کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے آپ اچھائی کی تعریف کرتے تھے ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو سکھانا چاہتے ہیں تو جو بات ہمارے دل میں ہے جس بات کی اہمیت ہمارے دل میں ہے وہ تو ہم سکھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ خود ہمارے اندر کتنی کمی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو تو آداب سکھا رہے ہوتے ہیں اور خود فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں فرائض کا ترک آپ کو غلطی نہیں لگتا اور دوسروں کے آداب کی کمی آپ کو کمی لگتی ہے حضور علیہ السلام کی صیرت میں یہ نہیں ملے گا آپ پہلے تعریف کرتے پھر کمی کی طرف نشاندہ ہی فرما دیتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے اگر رات کو تحجد پڑھ لے یعنی سراپہ اچھائی ہے بس ایک کمی ہے کہ رات کو جانتا نہیں ہے اسی طرح ایک اور صحابی کے مقاللق آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا ہے اگر اس کے بال بڑے ہوئے نہ ہوں اور اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے نہ ہوئی اب دو چیزوں کی نشاندہ ہی بھی فرما دی اور ساتھ ساتھ تعریف بھی کر دی تو بچے کو جب آپ سکھائیں گے تو اس کی اچھائیاں اس کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کی لگن اور تڑپ آپ کی طرف بڑھ جائے آپ کی شخصیت آئیڈیل کے طور پر اس کے سامنے آئے اور اگر آپ ابتداء ہی خانیوں سے کریں گے تو کبھی بھی صحیح ابلاب بھی نہیں ہوگا اور صحیح تربیت بھی نہیں ہو سکے گی اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا اور اچھا ابلاب تعریف کے ذریعے اور بہتر طریقے کے ذریعے ہمارے بڑھوں نے یہی سیکھا ہمارے اطابر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز سکھانا چاہتے ہم جیسے مثال کے طور پر وضو کرتے ہوئے دیکھا کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا آپ نے یہ ولد کیا یہ سنت کے مطابق نہیں کیا آپ نے نہیں وہاں بیٹھ کے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے وضو میں کوئی کمی ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے جہاں کمی ہو مدے متعلے کر دیجئے اب ظاہر ہے دیکھنے والا شوق سے دیکھے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کمی ادھر نہیں ہے کمی تو میں کر رہا ہوں اسلا بھی ہو گئی اور دل بھی نہیں دکھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ ایک آر کو خاص طور پر اپنانے کی ضرورت ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے تو یہ بات انتہائی ضروری ہے عام زندگی میں میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص دوسرے پر تنقید کرتا ہے میرا شعبہ نہیں ہے میں جانتا نہیں ہوں لیکن تنقید کرتا ہوں صبح سے شام تنقید کے پہاڑ ہیں اور اگر کوئی کہے کہ بہتری کا حل کیا ہے تو ایک بات بھی ہمارے پاس نہیں ہے بس تنقید برائے تنقید یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علیہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھیں تو آپ اچھائیاں تلاش کرتے تھے برائیاں نہیں تلاش کرتے تھے لہذا اچھائیوں کو دیکھئے اور اچھائیوں کو بیان کیجئے ہاں جہاں کمی کوتائی ہے اس کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے ہاں آپ کسی مداری ہے آپ کی اولاد ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کی بہتری کے لیے بھی مناسب اور اخصن طریقہ اختیار کیجئے تاکہ سننے والا سن کے بہتری کی طرف جائے اس کا دل نہ ٹوٹے اس کی دلازاری نہ ہوئے اور پھر خاص طور پر تدریج انتہائی ضروری ہے یعنی آپ ایک وقت میں اگر ساری چیزیں کسی کو سکھانا چاہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دین اسلام نے بڑی بڑی چیزیں تدریج کے ساتھ سکھائیں اب شراب ام الخبائت ہے لیکن آتے ساتھ ہی شریعت نے اسلام نے آتے ساتھ ہی وہ نے نہیں کیا سب سے پہلے یہ کہا کہ اس میں خرابیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں پھر یہ کہا کہ نماز کے وقت نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ پھر تیسرا حکم آیا کہ یہ تو انتہائی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی خرابی ہے اس لیے تدریج کا خاص خیال رکھئے حضور علیہ السلام تو وہ سلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف مبلغ برا کر بھیجا اور یہ کہا کہ آپ کو میں اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں سب سے پہلے انہیں توحید و رسالت کی تعلیم دینا جب وہ یہ بات مان لیں پھر انہیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پانچ نمازیں فرض کی ہیں پھر جب یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے اللہ نے فرض کی ہیں اور یہ بات جب مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ تمہارے جو اہل سروت ہیں مالدار لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے زکاة کو بھی لازم کیا یعنی اگر جاتے ساتھ ہی ساری چیزوں کا حکم سنا دو گے وہ تو کہیں گے تو بہت مشکل ہے ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے تو تعلیم کا مقصد ہے تربیت سکھانا اچھی بات تو اچھے طریقے سے پہنچانا لہٰذا اس میں تدریج کا خاص خیال رکھئے اور پھر جب بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو کبھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مت کیجئے اجتماعی طور پر بات بتا دیجئے اور جو مصبت سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں پوزیٹیو ٹھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بات کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ جس کے اندر کمی ہوتی ہے وہ سمجھ بھی جاتا ہے اور اس کی دلازاری بھی نہیں ہوتی ہے اور اگر کسی کو مقرر کر کے منتخب کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی خرابی بیان کی جائے اور اس کی اصلاح شروع کر دی جائے تو اصلاح کے بجائے وہ دوسری طرف چلا جائے عزیز آنے گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہر ایک شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے اور آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہماری زندگی کے تمام پہلوں کے لیے بہترین رہنمائی وجود ہیں آپ کا تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کیجئے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم آپ کی تربیت آپ کے اقوال آپ کے اعمال آپ کے افعال کے روشنے میں اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے پھر دیکھئے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کیسے آپ کے منتظر ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیں انتہائی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ محبت بلاظ تبارک اللہذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبی